اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈینڈرف جسے خوشکی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں سر کے جلد میں وائٹ فلیکس بننا شروع ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی یہ ہمارے لیے امبیرسنگ اور انکمفرڈیبل ہو سکتی ہے ویسے تو ڈینڈرف کی کافی قاضی ہو سکتی ہیں جیسے کہ آئلی سکن، ہارمونل چینجز، ایکسیما یا پھر کوئی اور بیکٹیریل چینجز مگر زیادہ تر ڈینڈرف ایک خاص قسم کی فنگس یعنی میلیسیزیا ایسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے میلیسیزیا ہمارے سر کی جلد سے خوراک لے کر گروت کرتا ہے یہ فنگس ہمارے سر کے ہیر فولیکلز میں موجود سیبیشیز گلینڈز کی گرٹ رہتا ہے اور گلینڈز سے نکلنے والے آئل کو خوراک کے لیے استعمال کرتا ہے میلیسیزیا سیبیشیز آئل پر انزائن سکریٹ کرتا ہے جس سے آئل سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ فیٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر میلیسیزیا سیچوریٹڈ فیٹ کو ابزورب کر کے اپنی خوراک بنا لیتا ہے جبکہ انسیچوریٹڈ فیٹ ابزورب نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے سر کے جلد میں انفلمیشن کاز کرتے ہیں جس کے رسپورنس میں ہمارے ایمیون سیلس انفلمیٹری ریجن کے سیل کو کل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈیٹ سیلس کو ریپلیس کرنے کے لیے جلد میں تیزی سے نئے سیلس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح نئے سیلس بننے اور پرانے سیلس کے ڈیٹ ہونے کا پروسیس ضرورت سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور ڈیٹ سیلس آئل کے ساتھ مل کر سکیلپ پر وائٹ فلیکس کی فارم میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ فلیکس ٹینڈروف کہلاتے ہیں ان فلیکس کی پریزنس کی وجہ سے ہمارے سر کے جلد سرک ہو جاتی ہے ملسیزیا ایسٹ کی وجہ سے جو ٹینڈروف کاز ہوتی ہے اسے سیبوریک ڈرمٹائٹس بھی کہا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کیونکہ ٹینڈروف زیادہ تر فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اینٹی ڈینڈروف شیمپوس میں زیادہ تر اینٹی فنگل کیمیکلز یوز کیا جاتے ہیں جیسے کی کیٹو کونازول جو ایک اینٹی فنگل کیمیکل ہے اس کے علاوہ ڈینڈروف کو ٹریٹ کرنے کے لیے سیلیلیم سلفائٹ کا بھی یوز کیا جاتا ہے جو ہمارے سر کی جلد میں نیچرل آئل کی پروڈکشن کو کم کر دیتا ہے اس کے علاوہ کولٹار سیلیسائلی کیسیڈ اور دیگر کچھ کیمیکلز ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈینڈروف کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں سو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اثار لازمی کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ